دارالعلوم دیوبن کے ایک سو پچھاس سالہ خدمات پر علیگر مسلم یونیورسٹی میں آمنائے قدیم دارالعلوم دیوبن کے جانب سے ایک مذاکرہ سوشل سائنس فیکلٹی کے کانفرنس ہال میں منقل کیا گیا جس کا حضمان فضلائے دارالعلوم دیوبن کی علمی خدمات تھا اس میں یونیورسٹی کے مختلف شبجات میں تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ اور طلبہ اور ریسرچ اسکولرز نے شرکت کی مذاکرے میں ملک موجودہ حالات کو اسلامی تعلیمات کے تناظر میں حل کرنے پر زور دیا گیا مقرورین نے کہا کہ اپنے قدیم دارالعلوم دیوبن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بتاہ ہوئے راستے پر چل کر دور حاضر کے مسائل کو بھی حل کریں کہ آج مذہب سے متعلق جو دوسرے علوم دوسرے سوالات دوسرے اعتراضات مذہب پر ہونے والے سوالات جو وارد ہو رہے ہیں ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کریں اور مذہب سے ریلیٹڈ جتنے مسائل اس دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان سے مسائل سے باخبر رہ کر کے ان سے متعلق معلومات فرام کر کے اپنے متعلق وسی کر کے دوبند کے لوگوں کو ہی چاہیے کہ دوبند کے سرچشمہ فیض کو اس طرح بھی جائی رکھیں ملک کا جو ماحول ہے اس میں پھر استعال پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اسلام کی تاریخ ہے علماء دیبل نے اس کو بار بار کہا ہے کہ استعال کا جواب استعال نہیں ہے استعال کے جواب میں مسلمان مشتہم نہ ہو استعال کا جواب اعتقال ہے